یہ جو آخری غلامی یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے میں تباہی مچاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو ازاد کیا انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ دیتا ہے جس کو انگریزی میں رول آف لوگ کہتے ہیں جس کو ہم قانون کی حکمرانی کہتے ہیں اس کے بغیر ایک معاشرے میں لوگ ازاد نہیں ہو سکتے اب دیہاتوں میں نکل جائیں بچارہ کمزور آدمی وہ فسا ہوئے تھانے کچہری کی سیاست میں اس کو ہر قسم کی وہ ہر جگہ جا کے اس کے مشکل طاقتور قانون توڑے چوری کرے ڈاکے مارے اس کے پاس مسائل ہوتے ہیں اس کو انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انصاف دے کے انسانوں کو ازاد کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ہوتے ہیں کیونکہ قاضی کیونکہ قاضی ان کے بیٹی کی گوائی نہیں قبول کرتا آپ سوچیں کہ وہ کیا انصاف کا نظام ہوگا قیام شہری وقت کے حکمران سے کیس جیت سکتا ہے اور وہ بھی ایک اقلیت وہ ملک کے حکمران سے کیس جیت سکتی ہے یہ تھا انصاف کا نظام اور وہ انصاف کے نظام کے وجہ سے لوگ ازاد ہو گئے کسی کو اجازت نہیں کوئی قانون کے اوپر نہیں میرے پاکستانیوں اس طرح وہ آزاد ہوئے تھے اس طرح وہ معاشرہ دنیا میں آزاد لوگوں کا معاشرہ اوپر اٹھ گیا تھا